دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان ایک پرانی فلم کا ڈائیلوگ کافی مشہور ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ اس ڈائیلوگ سے بھی واقف ہیں فلم کے نام سے بھی واقف ہیں اور اس کے کرداروں سے بھی واقف ہیں لیکن جو نئی عمر کے بچے ہیں وہ پرانی فلمیں دیکھنا اصل میں پسند نہیں کرتے ہیں تو ان سے میں کہوں گا یوٹیوب سرچ کریں اور اس فلم کے اس ڈائیلوگ کو ضرور دیکھیں ڈائیلوگ ہے میرے پاس ماں ہے جی ہاں ڈائیلوگ دیوار فلم کا ہے ششی کپور اور باتچیت ہے امیتاب بچن کے بیچ جس میں ڈائیلوگ ہے میرے پاس ماں ہے مجھے لگتا ہے یہ ڈائیلوگ اب بی جے پی کے لیے فیٹ کر دینا چاہیے میرے پاس ہندو مسلم ہے تم کتنا بھی چلا لو دلت کی ہتیا ہوئی گینگ ریپ ہوا مسلمان کو قتل کر دیا گوہتیا کے نام پہ مار دیا لف جہاد کے نام پہ مار دیا دیش کی جیڈی پی ڈوب گئی ہے دیش میں بیروزگاری بڑھ گئی ہے کسان آتمتیا کر رہا ہے کسانوں کے خلاف بل بن گیا ہے مزدوروں کے خلاف بل بن گیا ہے روپیا ڈوب رہا ہے پیٹرول بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے میں جب ہندو مسلمان کروں گا تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو بی جے پی کے لیے ایک ٹیک لائن بنا کر رکھیں کہ میرے پاس ہندو مسلمان ہے یہ بات پھر سے ایک بار چریتارت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ جانتے ہیں اترپردیس کے خاترس میں اس دلت بیٹی کے ساتھ جو درند کی ہوئی وہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو لے کر پورے دیش میں غصے کا ماہول ہے لیکن ابھی اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے ہندو مسلم کی انٹری کر دی گئی ہے آدھی تیناتی ہوگی کل کیمرے کے سامنے آئے اس کے بعد ان کے ایڈی جی لائن اوڈر پرشاند کمار می کیمرے کے سامنے ہے بتایا ہری بابا یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی دلیت برسز راجپتوں کی لڑائی نہیں ہے تھاکوروں کی لڑائی نہیں ہے یہ تو اصل میں مسلمانوں کی بہت بڑی ساجش ہے عرب دنیا سے پیسہ ہی کٹھا کر کے وہ دنگا کرانا چاہتے تھے اترپردیس لیکن وقت رہتے ہی ہم نے تمام چیزوں کو سنبھال لیا یہ خبر سامنے آنے کے بعد میڈیا جسے میں بھونپو میڈیا کہتا ہوں وہ اللہ گیا اپنی بھونپو گری میں تو میں دو حصوں میں خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلے حصے میں کہ ان کے اعلان کے بعد ایڈی جی لائن اوڈر کے اعلان کے بعد ہو کیا رہا ہے اور کیسے کیسے معاملے کو ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے خبر کے ایک حصے میں یہ رکھوں گا اور خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے ہی رکھوں گا کہ بھونپو میڈیا کس طریقے سے اپنی دلالی چاٹو گری پر اتر آیا ہے وہ بھونپو میڈیا جس کے دو تین پترگار وہاں جا کے کچھ ہمتی پترگار بننے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ ہمتی کام تھا لیکن دھندہ سب سے بڑا ہے اور اس سطح کے سامنے کھڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں میں نے پترگارتا شروع کی اتر پردیس کے اندر وہ لوگ اتنے میں خوش ہو جاتے تھے کہ تھانے دار کے پاس آئے اس ڈی ایم کے پاس آئے اس ڈی ایم نے ان کو چھائے پلا دی وہ اتنے میں خوش ہو گئے اپنے گھر چلے آتے تھے کہتے ہیں بہن جی ہمارے لیے بھگوان ہے ہمیں اتنی مزت مل رہی ہے اس کے علاوہ دو رہا ہے اکھلی شیاد او کا تو وہ اتنے میں خوش ہو جاتے تھے کہ سڑک کنارے ایک بڑا سا ہوڈنگ لگا دیں اور گاڑی میں ہوں 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 یہ بجاتے ہوئے چلے جائیں لیکن جب بھاجپا والے آئے تو وہ تھانے میں گھس گھس کے پولیس کو ایس ڈی ایم کو انسپیکٹر کو ڈی ایم کو ایس پی کے گھر میں گھس کے اسے مار رہے ہیں یہ فرق ستا کا ہے تو اب چلتے ہیں پہلے پہلو کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے کیسے ہندو مسلم کا رنگ دیا جا رہا ہے پی ایف آئی کے چار لوگوں کو ماتھورہ سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ دلی سے ایک شفٹ کار لے کر دلی نمبر کی ہاتھ رس کی اور جا رہے تھے مانٹ جو تھانا پڑتا ہے اس کا ایک پلازہ پڑتا ہے جسے ٹال پلازہ کیا سکتے ہیں وہاں سے ان چاروں کو گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے کار تو برامت ہوئی لیپ ٹاپ موبائل آدھی چیزیں بھی برامت ہوئی اور ان کے قبضے سے سندگت ساہتیا انگلیش کر کے خود سمجھ لے نا بھئی سیسپیکٹڈ جو ہے ان کے پاس سے کچھ دستاویز ملے ہیں ان چاروں کو پولیس نے ہراست میں لے لیا ان چاروں کے نام کچھ اس پرکار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک کا نام ہے اتیکر رحمان جو بتایا جا رہا ہے پی ایف آئی ہی نہیں سی ایف آئی سینٹرل فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کا فل فارم پیپل فرنٹ آف انڈیا یہ دونوں کا صدسی اور پترکار بن کر گھوم رہا تھا اور پیش کے کئی دنوں سے ہاتھ رس کے بلگڑی گاؤں میں جا کے ریپورٹنگ کے نام پر اپنی ایک ساجیش رچ رہا تھا دنگے بھڑکانے کی یہ کہا گیا اس کے علاوہ اور لوگوں کے جو نام ہیں وہ کچھ اس پرکار ہیں صدیق جو کیرل کا رہنے بالا بتایا جا رہا ہے ملم بھرب کا اور دلی کے کسی آن لائن نیوز پیپر میں اس میں وہ کام کرتا ہے مسعود احمد اور اس کے علاوہ ایک عالم یعنی کہ چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں چاروں لوگ جا رہے تھے ہاتھ رس میں دنگے کی ساجیش کرنے کے لیے لیکن پولیس کی سکسینس جا گئی اور پولیس نے ان کو وقت رہتے ہی پکڑ لیا ہے یعنی کہ آج شام کے جو ٹی بی ڈی بیٹ ہوں گے وہ یہ کہ پی ایف آئی کے چار آتنک وادی پکڑے گئے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے یہ چہرہ دیکھئے وہ چہرہ دیکھئے تمام طریقے کسے کر کے اس طریقے سے خبر کو دکھائے جائے گا دوسری تصویر اسی پہلوں میں وہ دیکھئے کہ ویجے رت پر سوار ہو کر شری رام کا تلق کرنے جائیں گے آدھتیناتی ہوگی یعنی کہ اتر پردیس کے سی ہم سمجھ رہے ہیں اب ایک طرف تو مسلموں کو پکڑوائیے دکھائیے ایک طرف یہ دکھائیے کہ دیکھئے کس طریقے سے آدھتیناتی ہوگی ہندو وہاں کا گورو بڑھار رہے ہیں یعنی کہ پورے مدے سے دھیان اٹکانے کے لئے میرے پاس ہندو مسلمان ہے نوراتر سے لے کر ویجے دشمی یعنی کہ جیسے ہم دشیرہ کہتے ہیں اس دن تک آئیودیاں میں بڑے پروگرام آئیوجیت کیے جائیں گے اسی دوران وہاں پر ایک پروگرام میں شامل ہونے کے لئے پہنچیں گے آدھتیناتی ہوگی مکہ تیدی کے طور پر وہ مانسروور میں آئیوجیت ہونے والی رام لیلا میں پہنچیں گے ویجے رت پہ سبار ہو کر وہاں پر وہ تلق کریں گے شریر رام کا اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اتر پردیش کے بیجے پی کے پردیش ادھیاکس اور ان کے منتری گھن میں منتری سوہتنطر پربھار سنگھ کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا یوگی جی جو ہیں وہ بہت ہی اچھے نیتا ہیں اور انہوں نے ہندو دھرم کو بڑھاوا دیا ہے ایودھیا میں رام مندر کی اسطحپنا ہو چکی ہے اور ہم ان کا آبھار ویقت کرتے ہیں جو انہوں نے میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے پر بھی رکھ دی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرف انہیں پگڑوائیے ملان پارٹی کو دوسری طرف جو ہیں اس طریقی کے ایکٹیویٹی دکھائیے لوگوں میں ہندو مسلمان کروائیے دوسرے پہلوں کی طرف چل لیتے ہیں اب میڈیا کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں صاحب دیکھ لیجئے سب سے پہلے دیش کے سب سے تیز نیوٹ نیٹوک یعنی کہ حلہ بول کی بات کر لیتے ہیں آج تک کا ہے یہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سی اے کے دوران یو پی میں سی اے کے دوران یو پی میں اور ڈونالڈ ٹرمپ کی اپستی تھی کہ دوران ڈلی میں دنگا کرانے والی پی ای ف آئی اور از ڈی پی آئی کا نام سامنے آگیا ہے وہ ہاتھ رس میں دنگا بھڑکانے کی ساجش رچ رہی تھی کھلاسہ ہو گیا ہے سن لی جے انکر کی زمانی یعنی کہ سرکار نے زبان دی اور ان کے موہ میں زبان آگئی یا مجھے ایک شیر یاد آتا ہے رہت اندوری کا وہ کہتے تھے ان کا ایک شیر کافی مشہور ہے حالانکہ شاعر کے بارے میں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہتے تھے پڑے وہ اس دنیا میں نہ رہے ان کا ایک شیر ہے یہی کہنا چاہیے وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے لیکن میڈیا کے موہ میں تو انہی کی زبان ہے تائٹ ہوکے دیکھ لیجی ہندووں کو ہندووں سے لڑانے کی ساجش کر رہی تھی یہ جینیوز کی انکر بتا رہی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اب تک ہاتھرز میں بیٹی کو نیاں دلانے کے نام پر ہم نے آپ نے سب نے دیکھا ہے صرف سیاست ہوئی لیکن جو سیاست ہم نے اور آپ نے دیکھی وہ تو صرف پریلر تھا اصلی پکچر تو دراصل کچھ اور ہی لگ رہی ہے اور اسی کا خلاصہ آج اترپردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتیناتھ نے کیا دراصل بیٹی کو نیاں دلانے کے نام پر اترپردیش کو جلانے کی ساجش تھی سوشل میڈیا سے لے کر سڑک تک بیٹی کے آسووں پر دنگو کا پلان تیار کیا گیا تھا ہندووں کو ہندووں سے لڑانے کی ساجش کی جاری سن لیا ساتھ اب تال ٹھوکیے کا دوسرا ایڈیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہاتھ رس کے بلگڑی گاؤں سے کیا جا رہے چھت کے اوپر چڑے ہوئے ہیں دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ لڑکی کا گھر ہے یہ لڑکے کا گھر ہے اور شام کو تو صدیور چودری نے ساری کمال کر دی بھائی صاحب ایسے پروف لاکے دکھا دیئے کہ جو آروپی لڑکا ہے سندیپ اس کا لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہیے اس کے بیچ کچھ چل رہا تھا پھون پہ باتیں ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سوچے گا خیر یہ سب کر سکتے ان کی ماف ہے ان کا چریتر ہی یہی بن کے رہ گیا تو یہ کہہ رہے ہیں مہا پہ کھڑے ہو کے کہ شاہین باغ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہاتھ رس میں آنے کہ مہا پہ بھی شاہین باغ کی طرز پہ ایک لمبا چوڑا دھرنا پردشن لمبے ٹائم کے لیے شروع کرنے کی یوج نہ چل رہی تھی آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی کی طرح دنگوں کی آگ میں جھوکنے کی کوشش کی جا رہی تھی یوں پی کو یا یوں کہیں ہاتھ رس کو اس کی زمانی سن لی جی آئنکر کی میں دو اس کو لائنوں میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ ایک طریقے سے دنگے والا موقع تھا یہ ہاتھ رس کو شاہین باگ بنانا چاہ رہے تھے یہ دلی والا دنگا پلین ہاتھ رس میں کامیاب کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو لے کر اس کو اس کو لے کر جو دعویٰ کیا گیا ہے یوگی سرکار کی طرح سے یوگی آدیتنات کی طرح سے وہ ایک پر سن لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے پریبار سے بھی بات کریں گے ہم ارسد کچھ لوگیں ان سے بھی بات کریں گے پہلے سن لیجئے کیا دعویٰ کیا گیا یوگی سرکار کی طرح سے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں دیش کے سب سے بڑے نیوز نیٹوک یعنی کہ نیوز اٹھارہ انڈیا کی اور جس نے تمام ای ٹی وی کے چینل خرید لیا اور وہ دیش کا سب سے بڑا نیوز نیٹوک بن گیا پیسہ ہو تو کوئی کچھ بھی خرید لے پی ایم مودی اور سی ایم یوگی کی چھوی کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی بھائی صاحب نام لے کے سمجھا رہا لوگوں کو پی ایم مودی اور سی ایم یوگی کی چھوی اگر ہاتھ رس میں مودہ صرف پیڑت پریبار کو انصاف دلانے کا تھا تو پھر رات و رات ایک ویب سائٹ کیسے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس ویب سائٹ پر دنگا کیسے فیلانا ہے پولیس کو کیسے پر نشانے پر لینا ہے دنگا فیلانے کے بعد بچ کر کیسے بھاگ رہا ہے اور نکلنا ہے اس کا گیان آکرکار کیوں دیا جارہا تھا یہ وہ کھول آسا ہے جو آپ کو جھک جھوڑ کے رکھ دے گا کیونکہ ایک طرف ہاتھ رس میں نیائی کی لڑائی تھی اور اس لڑائی میں امیش دیوگن بھی ساتھ کھڑا تھا تو دوسری اور دنگا بریگیڈ کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اتر پردیش کو جاتی ہے دنگوں کی ہنسا کی آگ میں چلا دیا جائے اور پردان منطری موڈی اور اتر پردیش کے سی ایم یوگیا جتنات کی چھوی دھومیل اور خراب ہو جائے لیکن آروق چھوٹا موٹا نہیں ہے اسلامی دیشوں سے کروڑوں کی فنڈنگ ہوئی اس پورے کانڈ کے لیے ایس ڈی پی آئے پی ایف آئے سے لے کر ایمینیشٹی انٹرنیشنل پر بہت بڑی ساجش رسنے کا اس دیش میں آروق لگیا ہے اور ہنسا فیلانے کی ساجش کا یہ پیٹن ٹھیک ایسا ہی تھا جیسا دلی میں ہوا تھا جیسا بینگلورو میں ہوا تھا سوشل میڈیا پر آگ لگاؤ سرکو پر بھیڑ چٹاؤ اور پھر دنگا کروا دو سن لی آپ نے اس کو بھی اب آگے آپ کے سامنے چلتے ہیں نیوز نیشنل لے آتے ہیں صاحب یہ جو ہیں دیپک روچ چورسیاں ہیں ان کا آج جو ہے پروگرام اپنا آتا ہے یہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے سبجیکٹ کو چولا ہے جس کے بعد ہم اس سبجیکٹ پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ایسا ہے اور آگے بتا رہے ہیں کہ شیڈول کاسٹ جو ہے یعنی کہ ایسی سماج کے جو لوگ ہیں ان کی سینٹیمنٹس اس کو آدھار بنا کر ٹارگیٹ کر کے یہ دنگہ بڑکانے کی ساجیس رچی جا رہی تھی یعنی کہ جو یہ ہے سیڈول کاسٹ ان کو اپنی کو سوچ نہیں کوئی بھی آکے ان کے جذبات سے کھیل سکتا ہے ان کے جذبات کے آدھار لے کے دنگے بڑکا سکتا ہے سون لیجے اسے سبتر فیضی لوگوں نے ووٹ دے کر دیش کی بحث کا مددہ بنانا چاہے آج اسی پر ہوگی دیش کی بحث اس چرچہ میں میرے ساتھ ایک بڑا پینل شامل ہوگا ساتھی درشک بھی جڑیں گے تاریخی گواہ ہے کہ کس طرح CAA کو مسلم ویروضی بتا کر ڈلی UP سے لے کر ساؤت کے راجیوں تک انسا کی آگ بڑکائی گئی اور FPFI کا شاہین باغوالا دنگہ موڈیول ہاترس کیس کے بعد بھی ایکٹیو تھا یہ سب خود UP سرکار نے بتایا ہے جانچ ایسی ویب سائٹ بھی ڈکوٹ کی جس میں بتایا گیا کی کیسے پیڑت پریوار کے درد کو دنگے تک پہنچانے پہنچانا چاہیے اور اس کی بقائدہ ساجش رچی گئی سچڑیول کا سماج کے سنٹیمنٹ کو ٹرائپ میں لینے کا خیل بھی رچہ جا رہا تھا یہ سب تو کیا ہی گیا اس کے الاغ ایک ڈیبیٹ کیا گیا جس میں دکھایا گیا بتایا گیا کہ بنگال میں کس طریقے سے بیجی پی نیتاوں کی ہتھی کی جاری اور یہ ڈیبیٹ آج تک دنگل شو میں کیا گیا بنگال میں راجنیتی گھتیا آخر رکھتی کیوں نہیں جون سے ہی منیش شکلا کے ہتھی کانٹ کو لے تیرہ ہتھی ہو چکی ہیں جن میں سات بیجی پی کارکر مارے گئے اور پانچ تی ایم سی کے نیتا کارکر شکار گئے اور ایک ایس یو سی آئی کارکر بھی مارے یہ راجنیتی گھتیا تب ہو رہی ہیں جب اگلے سال وہاں ویدھان سبا چناؤ اس لیے آج دنگل میں ہمارا مددہ ہے کیا دیدی کے راج مرودی نہیں بچیں گے سمجھ سکتے ہیں پچھل تین دن سے چار دن سے جو کچھ ہو رہا تھا اس سرکار کس قدر ناراض ہوگی تو اب کیا کریں چلو بھائیا بنگال میں دکھا دیتا بیج پی پی نیتا کی ہتیا ہوئی بنے رہی گا داکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا اولیستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غنازی فلال ابھی مددے انجازد